نون لیگ نے الیکشن کے لیے حکمت عملی تیار کر لی پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے پیپس پارٹی سے مقامی سطح پر بھی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوگی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی سے بھی راہیں جدہ رکھی جائیں گی قیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ کی جائے گی انتخابی مہم کے قیادت نواز شریف کریں گے لندن میں لیگیوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے پارٹی بیانیاں کیا ہوگا فیصلہ اگلے اجلاس میں کیا جائے گا پارٹی اجلاس میں نواز شریف کی واپسی کے لیے 21 اکتوبر کی تاریخ شہباز شریف سے پیش کی تمام ارکان نے تجویز کی تائید کر دی نواز شریف بطن واپس آ کر پارٹی کو منظم اور الیکشن مہم کی قیادت کریں گے پارٹی قائد کا استقبال پر جوش ہوگا رانہ سنولا کی میڈیا سے گفتگو کہا عام انتخابات حلقہ بندیوں کے بعد فروری میں ہوں گے حلقہ بندیاں 30 نومبر تک مکمل ہوں گی ثابت وزیر نے تحریک انصاف کے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کی حمایت کی کہا پی جائے کو نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے خود کو الہدہ کرنا ہوگا شہدہ کی یادگاروں کی بے غرمتی کرنے والوں کو انتخابات میں موقع نہیں دینا چاہیے الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے صرف ایک جماعت کو پتا ہے الیکشن کب ہوں گے بلاول بھٹو کا مظفر گھر میں کارکنان سے خطاب کہا وہ دن دور نہیں جب پی ویس پارٹی کی حکومت ہوگی ہم کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے عوام سے وہ نہیں چھپایا الیکشن میں مقابلہ کر کے ہی ایسے لوگوں کو ہرائے جا سکتا ہے پی ویس پارٹی سی ایسی کا اجلاس کل لاہور میں ہوگا آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صدارت کریں گے الیکشن اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں سمیت مختلف امور پر غور ہوگا پی پی کا ناراض دوستوں کو منانے کا فیصلہ اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کو بھی مدو کیا گیا ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے گزراء قانون نے واضح کر دیا الیکشن کمیشن کے اجلاس میں وفاقی اور صبائی گزراء نے کہا الیکشن کمیشن آزاد آئینی دارہ ہے خود مختاری کا احترام کیا جائے آئین کی کسی ایک شک کو الگ سے نہیں پڑھا جا سکتا سیکیورٹی اور مالی معاملات کے بیچے نظر الیکشن ایک ہی روز کرائے جائیں تمام ریاستی ادارے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں الیکشن سے بھاگ نہیں رہے نوے دن میں الیکشن کے لیے تیار ہیں جی ایو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں صدر آرف الوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار نہیں اگر انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تو یہ بدنیتی ہوگی مزید کہا سندھ میں نون لیگ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے اتحاد ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے فضل رحمان کی پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام تراشی درست نہیں یہ وہی تھے جنہیں تحریکیں ادم اعتماد لانے کی جلدی تھی پی پی رانوما خوشید شاہ کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو نون لیگ جلد الیکشن کی خواہش مند نہیں کیونکہ وہ اب بھی حکومت کا حصہ ہے سینئر رحمان نے مزید کہا کہ عالمی اعتماد کی بہاری کے لیے ملک میں شفاق الیکشن ضروری ہیں کسی نشست کے لیے اب بولی نہیں لگے گی بولیوں کا گلہ گھونٹنے کے لیے آئے ہیں نیگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی گلگت بلتستان میں میڈیا سے گفتگو کہا کسی کو معاشر کوئی ارغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے حقوق کے نفاس کی ذمہ داری ریاست کی ہے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے کوئی سمجھتا ہے بھائی چارے کو تقسیم کر دے گا یہ غلط فہمی ہے قانون کی حکمرانی کو پاناما فیسے کے ذریعے پامال کیا گیا اتتارر کے تابر توڑ سیاسی حملے سولہ ستمبر کو یوم نجات کا نام دے دیا بولے مساوات کے اصولوں کو نظر انداز کر کے بینچ بنائے گئے ادارے آئین کے تابدار اور جواب دے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس اٹک ڈسٹرک جیل میں سمات چیئرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں 26 ستمبر تک توسی کر دی گئی جرج ابو الحسنان ذلکرنین نے سمات کی سمات کے آغاز پر چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمان میں بھی 26 ستمبر تک توسی جوڈیشل کامپلیکس میں شاہ محمود اور عدالتی عملے میں مقالمہ جج صاحب جیل سمات کے لیے گئے ہیں عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا آج چیئرمن پی ٹی آئی کے کیس کی سمات ہے آپ کی درخواست زمانت پر سمات کل ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل واپس دینے کی درخواست اسلام آباد ہائے کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاؤ نے اپیل واپس دینے کی مخالفت کر دی چیز جسس آم فاروق نے ریمارکس دیئے چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں جو پٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے سانہ جڑنوالا کی لاہور ہائی کورٹ پر سمات عدالت نے چیف سیکریٹری سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ریمارکس دیئے جڑنوالا کا سانہہ بہت افسوسناک ہے چیف سیکریٹری آگاہ کریں کہ سانہے کا عدالتی کمیشن بنایا جا رہا ہے یا نہیں اگر عدالتی کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے تو وجوہات سے آگاہ کریں جسٹس آسم حفیظ نے کیس کی سمات کی درخواست گزار نظیر مسیحی کے وکیل نے دلائل دیئے بچلی چوروں کے خلاف کارروائیاں رنگ لانے لگیں ملک بھر میں دس ہزار کے قریب غیر قانونی کنیکشنز کارٹ دی گئے کروڑوں روپے کی ریکاوری بھی شروع ہو گئی سنس میں سات روز میں سات ہزار بچلی چوری کے کیسز درچ چوالیس کروڑ روپے کے جرمانے آئے کیے گئے بلوچستان میں بھی سات سو کنیکشنز کارٹ دی گئے پیسکو نے سات سو سے زیادہ کنڈے ہٹا دیئے ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ کا جرمانہ آئے متعدد مہزمان کو گرفتار کر کے پولس کے حوالے کر دیا گیا پیس آباد نے بھی بجلی چوری کے مزید ایک سو اٹھائیس کیسز سامنے آگئے پاک اغوان ٹرانزیٹ ٹریڈ ملکی معیشت پر منفی سائز سپ کرنے لگی بلیک اکانومی بڑی وجہ بن کر سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق اغوان حکام اشیاء کی قیمتوں پر پاکستان کسٹمز سے غلط بیانی کرتے ہیں ٹرانزیٹ ٹریڈ کے تحت اغوان درامدات میں سرسٹ فیصد اضافہ ہوا اغوان ٹرانزیٹ ٹریڈ سے پاکستان کی اپنی سمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاسف ہوتی ہے اور پاکستانی معیشت پر اس کے برے اثرات پڑھ رہے ہیں کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کی مرات واپس لی جائے کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کے لیے گیس نرخوں میں پوری اضافہ کیا جائے بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے سخت شرائط کا مہائدہ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے تحریری معاہدہ مانگ لیا پانچ شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ کہا ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے مالی مشکلات کی شکار قومی ائر لائن کو ریلیف مل گیا ایف بی آر نے پی آئی اے کے تمام اکاؤنٹس بحل کر دیئے ایف بی آر کا کہنا ہے پی آئی اے نے روا ماہ ادائیگی کی تحریری یقین دہانی کرائی ہے روا ماہ پی آئی اے کو دو ارب پچاس کروڑ ادائی کرے گا مجبوری طور پر آٹھ ارب کی ادائیگی کرنی ہے ایشیا کپ میں بدترین کار کردگی مہنگی پڑ گئی آئی سی سی رانکنگ میں پاکستانی بیٹرز کی تنزولی امام الحق پانچوے فخر زمان دسوے نمبر پر جا پہنچے بابر آزم بدستور سارے پہرس بھارت کے شبنگل دوسرے نمبر پر براجوان ٹیم رانکنگ میں آسٹریلیا کا پہلا نمبر پاکستان دوسرے نمبر پر موجود بولرز رانکنگ میں شاہی شاہ فریدی دسوے نمبر پر آگے ایشیا کپ میں سری لنکا کی بھارت کے ہاتھوں شکست پاکستان ٹائٹل کی دوڑ میں ایک بار پھر شامل ہو گیا اہم میچ میں کل سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گا پاکستان کیلئے فائنل میں پہنچنے کیلئے میچ جیتنا لازمی ہوگا جیتنے والا فائنل کھیلے گا ہارنے والا گھر جائے گا بارش ہونے کی صورت میں میچ منسوخ ہوا تو سری لنکا بہتر رن ریٹ کی وجہ سے فائنل میں پہنچ جائے گا مقابلے میں ٹاؤز بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا میچ کفاحتے اتوار کو بھارت سے ٹائٹل کی جنگ لڑے گا ایشیا کپ سپر پور مرحلہ پاکستانی ٹیم فٹنس مسائل کا شکار نسیم شاہ کاندھے اور ہارس روف پسلیوں کی تکلیف میں مقتلا چہرے پر بال لگنے کی وجہ سے سلمان آغا کی میچ میں شرکت مشکوک ہے پاس بولر زمان خان کولمبو پہنچ گئے زمان خان کو نسیم شاہ اور ہارس روف کے بیک اپ کے لیے طلب کیا گیا ہے شاہ نواز دھانی کو ابھی شری لنکا کا ویزا نہیں ملا شاہ نواز دھانی ویزا ملتے ہی دسیا فلائٹ پر شری لنکا پہنچیں گے زمان خان کو کل پاکستان شری لنکا میچ میں میدان ملتاڑنے کا امکان کراچی میں لوٹیروں کا راج نورت کراچی سوفٹ تارگٹ بن گیا موٹر سائیکل سوار ڈکیٹ ٹولے نے دن دہارے گھر کا صفایہ کر دیا اہل خانہ کو یرغمال بنا کر دو تولے سونا تین موبائل فونز اور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے نورت کراچی میں ہی موٹر سائیکل چور شہریوں کے حد تے چڑ گیا موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا مالک کو دیکھ کر فرار کی کوشش کی علاقہ مکینوں نے پکڑ کر دھنائی کر دی سی سی ٹی وی بولنی اس پر شجابات میں موچی پورا میں شادی کے گھر میں ڈکیٹی کی بارداد آٹھ نقاب پوش ملزمان نے اسے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنایا دس سولہ سونا آدھا کلو چاندی موٹر سائیکل اور دو قیمتی موبائل فونز لوٹ کر فرار فیض آباد میں بھی لوٹیریا قابو سے باہر سمن آباد میں دو مسالہ ملزمان کی لیبارٹری میں ڈکیٹی کی بارداد جاکو عملے کو یرغمال بنا کر ہزاروں روپے موبائل فون روٹ کر فرار سی سی ٹی وی پوٹس بول نیوز پر رانی پور فاطمہ قتل کیس خیرپور اور کراچی پولس کی کارروائی ایف آئی آر میں نامزد ملزمہ ہنہ شاہ اور اس کے والد فیاض شاہ کی گرفتاری کے لیے بھائی نیاز شاہ کے گھر پر چھاپا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ایس ایس پی سمی اللہ کا کہنا ہے خفیت تلہ پر کارروائی کی مگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جلد گرفتار کر لیں گے بین الاقوامی دفاع جنگی مشک برائٹ اسٹار مصر میں جاری برائٹ اسٹار کی اختتام تقریب سترہ ستمبر کو منعقد ہوگی پاک فضائے کے جی ایف سیونٹین دھنڈر مشکوں میں شریک برائٹ اسٹار میں پندرہ ممالک بطور مبسط شرکت کر رہے ہیں پہلی بار بھارت کی فضائے افاد جنگی مشک میں شریک ہے پاکستان اور انڈین ائر فورس میں کوئی مشترکہ فلائنگ مشنز نہیں پاک فوج میں شامل اقیتی برادری نے بھی وطن عزیز کے لیے لازوال قربانیاں دیں جب بھی ملک پر مشکل وقت پڑا سب نے یک جان ہو کر وطن عزیز کا بھرپور دفع کیا انیس سو اٹالیس کی جنگ میں لانس نائک یاقوب مسیح نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے ہمراہ مقبوضہ کشمیر کے اڑی سیکٹر میں تلپترہ پہاڑی کو فتح کرنے کے بعد سب زلالی پرچم لہرائیا اور اپنی جان وطن عزیز پر قربان کر دی پکا قلعہ کی حالت کھنڈر نیرون کورٹ ہیدراباد کا تاریخی پکا کورزل انتظامیہ کی پکی بے حصی نے اس شاندار ماضی کو آثار قدیمہ میں تبدیل کر دیا قبضہ مافیا زیر اثر قائم تجابزات کروڑوں میں فروخت ہو رہی ہیں تاریخی ورثی کا کوئی پرسان حال نہیں شمالی کوریا کے سرورہ کا دورہ روس صدر ولاد امر پیوٹن سے ملاقات دفاع اور ٹکنالوجی تعلقات سمید مختلف امور پر تبادلے خیال کیا کیم جانگ ان نے کہا دورے کا مقصد روس اور شمالی کوریا کے سٹریٹیجک تعلقات کا فروغ ہے شمالی کوریا کے سرورہ کو روسی سپیس سینٹر کا دورہ کرایا گیا خواتین عمرہ زائرین کا لباس کیسا ہو سعودی حکام نے زوابت جاری کر دیئے وزارت حج اور عمرہ کے مطابق خواتین عمرہ زائرین غیر آرائیشی لباس کا انتخاب کریں لباس دھیلا ہونا چاہیے اور ایسا لباس وہ جو جسم کی کسی بھی حصے کو ظاہر نہ کرے لیبیا میں توفان سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچا دی دو ڈیم ٹوٹنے سے ہلاکتیں پانچ ہزار سے تجاوز کر گئیں دس ہزار سے زائد افراد لا پتہ موسردھار بارشوں سے صرف درنہ شہر میں تئیس سو سے زائد امواد رپورٹ ہوئیں کئی علاقے کھنڈرات بن گئے مراکش میں زلزلے سے امواد میں اضافہ جاری دین ہزار افراد جان سے جا چکے ہزاروں زخمیں ملوے تلے دوے افراد کو بچانے کی امید دم توڑنے لگیں بے گھر افراد کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار کئی دہا سفہ حسی سے مچ گئے آلوی برادری کی جانت سے امدادی کاروائیاں جاری مراکشی فوٹبال فینس کی زلزلہ متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے تلاوت قرآن پاک اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے سورہ فاتحہ پڑھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسٹیڈیم میں موجود لوگوں نے ایک منٹ خاموشی کے بعد اللہ اکبر کے نارے لگائے دلکشی کی تمام حدیں پار مائیوں اور بارات کی دلہنگ کی مناسبت سے تیار کردہ اوروسی ملبوسات نے اداکارہ آئیزہ خان کے حسن کو مزید چار چانت لگا دیئے اداکارہ نے تصاویر شیئر کر دی برجستہ اور چپتے جنگلوں سے مسکراتیں بکھیڑنے والے لہری کو دنیا سے گزرے گیارہ برس بھی گئے تنزو مزہ کے بیتاج بادشاہ نے دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا متعدد ٹی وی ڈراموں اور ریڈیو پروگراموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا لہری کو تیرہ نگار ایوارڈ سمید مختلف ایوارڈ سے نوازہ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے